موسیقی السلام علیکم ورحمد اللہ رمضان آگئے ہیں اور پہلا روزہ ہم سب نے رکھ لیا ہے پہلی سہری ہو گئی ہے اور سہری کی ولوگ میں نے نہیں بنائی کیونکہ اس میں جو ہے وہ ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ ولوگ بنا سکوں بہت زیادہ بس آنکھیں ملتے ہوئے سہری کریے جلدی جلدی اور تھوڑا سا لیڈ بھی ہو گئے تھے آج میں نے اس دفعہ سوچا تھا کہ میں روٹین بناوں گی اپنی اور رات میں سوں گی اور پرپر سہری میں اٹھوں گی لیکن ایسا نہیں ہو سکا میری داکسکل تے کر اندازہ ہو سکتا ہے کہ پوری رات سے میں صرف جدو جہتی کر رہی تھی اور دس منٹ پہلے میری آنکھ لگی اور اس کے بعد سہری کا ٹائم ہو گیا تھا تو جلدی بھاگ دور میں جو ہے وہ ہماری سہری ہو گیا ہے اس کے بعد میں اب بنانے جا رہی ہوں بچوں کے لئے بریکفست کیونکہ ہمارے بچوں کا سکول ہے ان کو بھیجنا ہے تو دیر میں آج ہریم نے فرمائش کر رہی ہے بنانا پینککس کی تو میں وہ بنانے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی وہ ضرور دیکھئے گا اور اس کے بعد بچے سکول جائیں گے تو جی ہماری سہری تو ہو گئی ہے اور سہری کے بعد جو ہے وہ اس کنیشن میں نہیں تھی میں کسی کسی کی بلوگ بناوں اس وقت سے میں نے شروع نہیں کیا لیکن اب میں شروع کر دیتے ہوں آج کا بلوگ اور یہ میں بنا رہی ہوں پینککس کیونکہ بچے سکول لے جائیں گے تو بنانا کو میں نے اس طریقے سے ماش کر لیا ہے اب مجھے جو ہے وہ پاس اس نے سارے انگریڈینٹ آٹ کرنے ہیں اور جلدی سے یہ کوئکلی سے پینکک بن جاتے ہیں بنانا پینکک نکس تنگ ام ایڈنگیس شوگر اپنے اندازے سے اس کو ڈالا ہے میں نے اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے جس طرح بچے پسند کرتے ہیں ہم دال دیں اب اس میں جائے گا یہ انڈا اس میں ڈالا ہے میں نے بیکنگ پیوڈر اور ملک دوری چی کنسیسٹنسیس کی بہت تک سی ہو رہی تھی اس میں میں نے ملک ایڈ کیا ہے اور اب میں اس میں تھوڑا سا اویل ایڈ کنگی چنکہ میرے پاس بٹر نہیں ہے میں نے بٹر کا سبسکیوڈ سو ہے وہ اویل ایڈ کرنا ہے اس میں بیٹر ہو گیا ہے میرا ریڈی اس میں میں نے بنیلے ایسنس ایڈ نہیں کیے بیکل میں نے بہت ٹائم بااد ان کو لے کا تو وہ جو ہے ایکسپائر ہو گئے تھے تو میں نے پر اسے ڈال میں نے پر اسے ڈال کیا ہے میرا بیٹر ریڈی ہے اس میں اوٹس بھی ڈالتے ہیں بچوں کے لئے لیکن یہ ہے کہ میں نے اپی سفر بنانا کے ساتھ بنایا ہے نیکس ٹائم انشاءاللہ میں ضرور اوٹس بھی ڈالوں گے بنانا کے ساتھ بس یہ پان ہیٹ ہو گا اس کے بعد اس پہ ہم اپنا بیٹر ڈال دیں گے بیسے تو بہت کویکلی بیپ فز بنا رہی ہوں ابھی شاید ابھی سہری ہوئی ہے ابھی نماز پڑھی ہے لیکن مجھے بلکل بھی گیس کی ٹائم انتاظہ نہیں ہے اس لئے میں نے کہا کہ میں سب سے پہلے لنج بنا کر رمضون کا اس کے بعد میں ان کو اٹھاتی ہوں یہ ہمارا پہلا بیٹر گیا پان میں اب یہ پکے گا پھر اس کو ہم فلپ کریں گے جیسے اس پہ یہ بابلز آنا شروع ہو جائے بس اس کا ٹائم ہوگی اب آپ اس کو فلپ کریں گے اور پانکیکس ریڈی اچھا میرے والے پانکیکس پتہ نہیں کہ اتنا زیادہ پھولتے نہیں ہیں لیکن پھر سوف بنتے ہیں لیکن بچے کھاتے ہیں بڑے مزے سے یہ دیکھیں کہ اب پیارا سا کلر آیا ہے پہلیے ٹائم میں اتنا پیارا کلر نہیں آیا تھا جو آج آیا ہے آج تو بہت ہی پیارا کلر آیا ہے تو جی افتاری کی تیاری ہو گئی ہے ہماری آل موسٹ ہمارے پاس اب ایک گھنٹہ رہ گیا ہے بس اب فرائے والا کام کرنا ہے اور یہ والا شربت بنانا ہے شربت سب سے پہلے بنانا تھا لیکن میں نے نہیں بنایا میں بھول گئی تو مجھ اب یہ بنانا ہے امی نے آج پاپڑیاں بنا لی ہیں اور بڑی سکسسفل سی بنی ہے توٹ رہی ہے ہاں توٹ رہی ہے تھوڑی سی مجھے لگتا ہے اور پتلی ہوگی فائنلی ان کی پاپڑیاں بن گئی ہیں اور بس میں شربت بناوں گی میرا فروٹ چارٹ بن گیا ہے اور یہاں بنیں گے پکوڑیں ہماری آزیشنال دال بن رہی ہے ہریم کی فرمایش پہ دال چاول کے علاوہ اس کو کچھ نہیں کھانا ہوتا اگر آپ اس کو 30 دیز پوچھیں گے تو 30 دیز میں آپ کو یہی جواب دے گی کہ مجھے دال کھانی ہے چاول کھانے تو اس کی وجہ سے ہم اس کے لیے چھوٹی سی دال بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ سکون سے کھانا کھا لے فروٹ چارٹ آگا ہی ہمارا ہے یہ تانگ آ گیا اور یہ ہمارے سارے افتار کی تیاری ہو گئی ہے بس اب ہم افتاری کریں گے تو ہماری سیکنڈ سہری بھی ہو گئی ہے الحمدلاللہ لیکن کل کی طرح آج بھی میں جو ہے وہ پورے رات کی جاگی ہوں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس دفعہ کی رمضان روٹین کیا ہونے والی ہے کیوں مجھے نیند نہیں آرہی کیا مسئلہ ہو رہا ہے بار 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 میں یہ بات رات بار دور آتی رہتی ہوں مجھے سبا اٹھنا ہے بچوں کو سکول بھیجنا ہے اور بی اے سائی ٹینشن میں دماغ میں چلتی رہتی ہے جس کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آرہی رات میں جب میں نماز پڑھتی تیشہ کی طب مجھے نیند آرہی تھی میں نے سوچا کہ ہاں نماز کے بعد تھوڑا سے فارغ ہو کہ میں بچوں کے ساتھ سو جاتی ہوں بچوں کو سلائے اس کے بعد میری نیند دو دے اور کل کیا آج بھی ہی ہوا ہے کہ میں پورے رات کی جاگی بھی ہوں مجھے بالکل سمجھ بھی نہیں آرہا ہے اس رمضان میں کیا روٹین میں آمگی شاید تینشن بہت زیادہ ہے کیونکہ گیس کی ٹائمنگ دیکھنی ہے بچوں کو پڑھانا ہے ماشاء اللہ سے سکول والوں نے منٹلی تیج بھی ابھی ہی رکھنے تھے پرسوں سے منٹلی تیج سٹارٹ ہیں مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا کہ کون سے ٹائمنگ میں پڑھاؤں کی کون سے ٹائمنگ میں کیا کام کروں کی باقی بہت سارے ٹینشن ہو رہی ہے اس رمضان میں تو ابھی تک ایک تو مجھے انسکول والوں کو سمجھ بھی نہیں آتا مجھے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں مطلب کیا گناہ کیا ہے ہم نے ان لوگوں کے ساتھ جس بات کی ریکویسٹ کرو جو بات بول کر رہا ہوں ان کو اس کا اوپوجٹ کرنا ہے مطلب بول کے بھی آئے سارے پیرنٹس بول رہے ہیں کہ بھائی منٹلی ٹیسٹ مت لیں رمضان کے انر مت لیں تھوڑا سا پہلے لے لیتے ایک ہفتہ پہلے لے لیتے بھائی کیا جاتا آپ کا مطلب اگر آپ چودہ مارچ سے شروع کر رہے ہو تو آپ ساتھ آٹھ مارچ سے شروع کر لیتے دو مارچ سے شروع کر لیتے مطلب کچھ ہو جاتا گیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ رمضان کب آنے والے ہیں عجیب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں ان لوگوں کو بالکل اکل نہیں ہے بالکل سمجھ نہیں ہے مسلم کنٹری ہے اتنی بات پتہ ہونی چاہیے کہ سب روزے رکھتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ سے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کا ملکہ اچھا ہے مطلب گہر کی رامنگ دیکھتے رہو تین بجا آئے گی چار بجا آئے گی تین بجا آئے گی رات میں دس بج جلی آئے گی نو بج جلی آئے گی پھر صبح اتنے بجا آئے گی پھر سہری کے باتے اتنے بج جلی آئے گی اس دماغ سے آپ سارا کچھن کا کام بھی کرو اس کے بات بچے بھی آپ پڑھا ہو مطلب بچے کس وقت پڑھائیں بچوں کا کیا کریں بچوں کو رات میں جگا کے پڑھائیں یہ ساری سین ہے اب ہے تو ہے کیا کریں جو بھی چلتا ہے وہ تو بتانا ہے یہ سارا سین ہے اب جو ہے وہ مجھے ویٹ کرنا ہے ایک ڈیرھ گھنٹے کا تو بار در ٹائم میں بچوں کی لنچ بوکسز تیار کر لیتے ہوں لنچ بوکس تیار کر لیتے ہوں اور میں یونیفارم اسٹری گھرہ کر لیتے ہوں یہ سارے کام کر لیتے ہوں اور مجھے شدید نیند آرہی ہے شدید میرا دل چھا رہا ہے کہ میں سکول آف کرا کر سوچوں لیکن خیر مجھے پتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے آف کرانے کا بھی اور نین کے لیتے ہوں اب تو یہ پورے رمضان روٹین ہوگی اللہ کرے بس کل سے مجھے نیند آرہ شروع ہو جائے رات میں تو چلیئے باقی کام کرتے ہیں جلدی بچوں کی انفارمس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ روزہ سیکنڈ روزہ کیسے لگے گا انشاءاللہ ضرور میں فرسٹ اور سیکنڈ روزہ کا کام کر سکتے ہیں جو خیلی دنڈوں میں سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کیا کرنا کیا ہے مطلب کسی میں جایا ہے باہر کسی وقت کانے میں کھانا منایاں مطلب کسی میں کھانا منایاں مجھے بالکل کلوالا سمجھ بھی نہیں آرہا تھے کیونکہ ہم لوگوں نہیں جو دیکھتے ہیں میرے سارے ویلوکس میں یہی ساری پریشانیوں ہوتی ہیں کیونکہ آپ ایک نورمل گھر کے اندر یہی سارے پرویمز تو آپ کو پرویمز ہی وہ میں ڈیسکلی بتا رہی ہوتی ہوں کچھ میک اپ نہیں ہے جو میری لائس میں چل رہا ہوتا ہے میں اسی کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہوں تو خیر بیک ٹو دا ٹاپک تو ہوا یہ کہ بس گیس کا پرابلم نہیں پتا تھا بیسے تو وہ ٹائمنگ پتا چل گئی ہے لیکن پھر بھی شور نہیں تھا تو اس چکر اتنی پر میری کل کے بلوگنگ تھی نہیں تو اس لئے میں نے سوچا ہے کہ میں دو تین روز جائسے بھی لگیں گے میں اسی طرح کی بلوگ اپلوڈ کر دوں گی کچن کی حالت ہو گئی ہے برباد سیکنڈ افتار کی تیاریاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور ٹائم بہت کم رہ گیا ہے ہمارے پاس صرف 30 منٹس رہ گئے ہیں 30 منٹس میں میں وائنڈ اپ کرنا ہے سب کچھ جی 30 منٹس رہ گئے ہیں ہمارے چاہہہہہاں چی دیوہ سیکن شروع ہماری ایک سکتا ہے اس میں جلدی سے ہوجائے کھانا ہوں اتتا ہے اس کے بعد پیدھانے بہتوں گی امیرے پاس لیپٹوڑر کورما ہے اس کی بریانی بن رہی ہے تو بہت جلدی جلدی وہ کرنا ہے اس کے بعد بچے کو پڑھانے ہیں کہ پل والی سیچویشن ہے بچے زیادہ جو ہے جب ہوں وہ جنو چلو ہو رہی ہے پل سے پیپر اسکارت ہے لیپر سینگی اوالا ٹائم چیزہ سانڈ ہوئی ہے یہ میں نے چیزیں اس میں ایک ساڑھ دییا ہے میں نے چیزیں ایک ساڑھ پیاز میں کیونکہ پیاز ہے اس میں ایک ساڑھ دییا ہے یہ تمہارا کورما ہے اور بس یہ تھوڑا سا آلوگ گلے کا باتشک پکا ہے یہ بھی پکے ہوئے ہیں وہ بھی پکے ہوئے ہیں تو یہ دان ہوگا اس کے بعد بس اس کا بھانگا ہے جلدی سے اس کے بعد بچوں کو پڑھانا ہے اس کے بعد یہ والا بلوگ میں کر دوں گے تو چلتے ہیں بس یہ والا کام کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے آپ کی یہ چیز ہے آپ کی یہ چیز ہے اچھی ہی بہت کنپیدن ہونڈر پرسند کنپیدن کیونک آپ یہ مجھے پیشنز ہو جاتے ہیں تو وہ سارے کریتے ہیں اور لینگویج کا کیا ہوگا لینگویج بھی بہت اچھی ہے لینگویج بھی میں کر دوں گے کیونکہ ہومو فونز میں گریڈ ٹو سے پڑھ رہی ہوں اور گریڈ ٹو کے ایکزام میں بھی ہومو فونز آئیتے تو مجھے آتے ہوں گے سیم پانچویشن میں بھی پروگلم نہیں ہوگی اور آپ کیا کریں گی بتائیے کیا کریں گی ایکزام میں حریم کل ریسٹ ہے آپ کا نہیں بتا اچھا کریں گی گندہ کریں گی اچھا کریں گی اچھا کریں گی اچھا کریں گی اچھا کریں گی چاہیے تو آج کا ویلوگ میں اینڈ کر دی ہوں سارا ویلوگ جو ہے وہ توٹل افتار اور سہری اور کھانے اور اس بے تھا کیا بڑھ رہا ہے کیا نہیں بڑھ رہا سب کچھ یہی تھا اور اسی پر میں نے سارا ویلوگ بنایا ہے کیسے گجرائیں ہمارے دو دن اور اس کے بعد ٹائم بچھتا ہے میرا وہ بچوں ساتھ سپینڈ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی بادت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ہائلائٹ نہیں کرنا ہوتا ہے مجھے بلوکس کے اندر لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں آپ کو ضرور دکھا رہی ہوتی ہیں بچوں کو بڑھانا بھی ہے کچن کے کام ہے باقی ساری چیزیں سب چل رہی ہوتی ہیں آئی ہوپ آپ لوگ سب کا رمضان اچھا گزر رہا ہوگا اس بلوک میں یہاں پہ اند کریں انشاءاللہ نیکس بلوکس کے ساتھ کچھ اور لفٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب تک اگر میرا چینل لائک سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا ہے تو کائن بین سے پہلے وہ کر دیں اس کے بعد یہ ویڈیو بن کریے گا پیس آئی ہوپ سب خوش رہے ہیں اللہ حافظ بیگر 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 ب